آئی ایم ایس سے پیٹرول کی قیمت ابھی نہ بڑھانے کی بات کریں گے آئی ایم ایس سے مذاقرات کے بعد اچھی خبر لائیں گے سیل سبسیدی کے لیے پیسے رکھنے کی شوقت ترین کی بات جھوٹ ہے سابق وزیر آزم نے 21 ارب ڈالر قز لیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو کہاں عمران خان کا لانگ مارچ فراغ ہوگی کو بچانے کے لیے ہے عمران خان خود اپنے ہی دھرنا جال میں پھنس گئے ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجاگر میں عمران خان اور شوقت ترین کا فارمولہ نہیں ہے یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے لوگ متعمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ تو میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا اس وقت یہ قوم اس کی متعمل نہیں ہو سکتی لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں شوقت صاحب کہہ رہے کہ پیسے چھوڑے گئے تھے کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دو یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کو پیسے چھوڑ کے گئے تھے کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ یہ دو دن کے اندر آئی ایم ایف سے معایدہ تیہ کر کے آنگا بغیر تیہ کریں انشاءاللہ تعالی نہیں آنگا آئی ایم ایف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مضوت خبر لے کے آنگا یہ لوگ بیس ہزار عرب روپیاں پورو کر کے گئے ہیں یہ اللہ تعالی نے ان سے غلطی کروائی ہے عمران خان سے یہ اپنے بیکائے میں آگئے ہیں یہ اپنی ایرگنس کے بیکائے میں آگئے ہیں اور یہ آئے ایک مرتبہ دھرنا کرنے کے لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس ہزار آدمی بھی عمران خان نہیں لاسکتا اسلام پر لا کے دکھا دے لا کے دکھا دے دھرنا کر کے دکھا دے عمران خان صاحب آپ کو اس پہ آگئے ہیں کہ نیوٹرل ہو جاؤ کبھی بولتا ہے نیوٹرل جانوار ہوتا ہے یہ آدمی جو مرضی موہ میں آئے بول دیتا ہے اس کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں